نمشکار دوستوں سات اکٹوبر دوہزار تیس ٹائم تھا صبح کے قریب ساڑھے چھے بجے جب اسرائیل میں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے کی تبھی اچانک سے وار کے سائرنز کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ہزاروں کی سنکھہ میں راکٹس برسنے لگتے ہیں اسرائیل کے شہروں پر اسرائیلی فورسز کہتی ہیں لگ بگ دو سے دھائی ہزار راکٹس فائر ہوئے ہیں جبکہ ہماس گروپ کہتا ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ راکٹس گرائے گئے ہیں دوستو ویسے تو اسرائیل کے پاس دنیا کا ون آف دہ بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جسے آئرن ڈوم سسٹم کہا جاتا ہے اور یہ سسٹم اتنا ایڈوانس ہے کہ اسرائیل پر آنے والے راکٹس کو یہ ہوا میں ہی ڈسٹرائی کر دیتا ہے اپنی لیٹسٹ ملٹی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لیکن دوستو یہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹس لانچ کیے گئے تھے صرف بیس منٹ میں جنہیں روکنے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل رہا ہزاروں کی سنکھے میں لوگ مارے گئے اسرائیل کے اندر اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے یہ حملہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا اسرائیل کے اوپر پچھلے لگ بھگ تیس سے چالیس سالوں میں اس سے پہلے سال نائنٹین سیونٹی تھری میں ایجپٹ اور سیریا نے مل کر ایسا ہی ایک حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اس کے بعد ایک وار چھڑ گئی تھی اسرائیل ایجپٹ اور سیریا کے بیچ جسے یوم کیپور وار کہا جاتا ہے اور ابھی کا یہ حملہ بھی کسی فل والیوم وار سے کم نہیں ہے کیونکہ اس بار حماس نے ملٹی پرومٹ اٹیک کیا ہے اسرائیل پر اپنی آرمی نیوی اور ائر فوس تینوں کا یوز کر کے کئی ساری بوٹ سابمرینز چوپرز گلائیڈرز اور ٹینکز کا یوز کیا گیا ہے اس بار حماس کے دوارا کئی سارے بے گناہ لوگوں کی جانے گئی ہیں کئیوں کو بندی بنایا گیا ہے اور بہت سارے اسرائیل کی بارڈرز کے پاس کے ایریا میں ہتیار لے کر حماس کی آرمی کھڑی ہوئی ہے جس وجہ سے اسرائیل نے بھی اس سیچویشن کو ایک سٹیٹ آف وار گوشت کر دیا ہے حماس کے اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور کئی جگہ پر ایر سٹرائکس کی فلسطین اور گازہ اسٹیپس کے پاس جس وجہ سے فلسطین میں بھی کئی لوگوں کی جانے گئیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن دوستو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ سب وار اور خون خرابہ ہو کیوں رہا ہے کیوں اتنا بڑا حملہ کیا حماس نے اسرائیل کے اوپر کیوں اسرائیل نے اسے فائنل وار کا اسٹیٹس دیا ہے اور کیا سلوشن ہے اس سیچویشن کا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اسرائیل فلسطین وار کے بارے میں دوستو یہ ہے اسرائیل اور اس کے ایسٹ میں ہے جارڈن لیبنان اور سیریا ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ اور ویسٹ میں میڈیٹیرنین سی لیکن اسرائیل کے میپ کو دھیان سے دیکھیں تو اس کے اندر ہی ہے فلسطین جو کی دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے ایک ہے ویسٹ بینک کا ریجن اور دوسرا ہے گازہ اسٹرپ جو کی ایجپٹ سے ملتی ہے اب ویسٹ بینک کا جو ایریا ہے وہاں کچھ اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں جنہیں اللیگل مانا جاتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے دوارا اور یہ جو گازہ اسٹرپ ہے وہاں ہماس کا شاسن ہے جو کی ایک فلسطینی آرگنائزیشن ہے جسے ایک اللیگل ملٹنٹ آرگنائزیشن مانا جاتا ہے کینیڈا یو ایسے اسرائیل جاپان آسٹریلیا اور یوروپین یونین کے دیشوں دوارا لیکن برازیل چائنہ ایجپٹ سیریا قطر ایران اور ٹرکی ایسے دیش ہیں جو ہماس کو بلکل صحیح مانتے ہیں جن کے اکارڈنگ ہماس وحی کر رہا ہے جو ان کے لیے صحیح ہے اور یہ ریٹیلیشن ہے اسرائیل کے اتیچاروں کا ہماس کے ملٹری کمانڈر محمد ال دیف نے اس آپریشن کو آپریشن ال اکسا فلڈ کا نام دیا ہے ایکچلی یہ ریسپونس ہے ال اکسا مسجد میں جو ہوا اس کا جب اسرائیل نے ایک مسلمانوں کی پوٹر جگہ پر ملٹری ڈرل کنڈک کی تھی اور گولیاں چلائی تھی آج سے دو سال پہلے اور اسرائیل کے مطابق انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ یروشلم یہودیوں کا پوٹرستان ہے اور اس پر ملٹری ڈرل کنڈک کی گئی تھی فلسطین کے دوارہ یہ کافی پرانا ویواد ہے دوستوں لگ بک پندرہ سو سال کا جہاں یہودی کرسٹین اور مسلم تینوں کا کانفلیکٹ ہے تینوں کے لیے وہ جگہ کافی امپورٹنٹ ہے ریلیجیسلی اور تینوں ہی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے یہاں وار کی سیچویشن بنی رہتی ہے لیکن اس بار کا جو حملہ ہے وہ کافی بڑا ہے ایکچولی یہ فیلیور بھی ہے اسرائیل کی مساد کا جو کی ون آف دا بیسٹ خوفیہ ایجنسی ہے دنیا کی کیسے مساد کو یہ پتہ نہیں چلا کی پانچ ہزار سے زیادہ راکٹس سٹاک کیے جا رہے تھے فلسطین کے دوارا جبکہ مساد کے ایجنٹس کافی ایکٹیو رہتے ہیں فلسطین میں بارڈر پر جو فینسنگ ہے وہاں کئی سارے کیمرہ سینسرز آرمی پیٹرولنگ یونٹس اور ڈرونز رہتے ہیں پھر بھی کیسے اسرائیل کو پہلے سے پتہ نہیں چلا اس ہونے والے اٹیک کا جس وجہ سے اسرائیل میں بھی کافی چرچہ ہے اس بات کی سارے جنرلیسٹ دیفنس ایکسپرٹس میڈیا ہاؤسز اور فارمر دیفنس کمانڈرز نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا فیلیور ہے گورمنٹ کا اور اس کی ڈیٹیل میں انویسٹگیشن ہونی چاہیے بات کریں انٹرنیشنل ریاکشنز کی تو امریکہ نے اس گھٹنا کو کنڈیم کیا ہے اور اسرائیل کی مدد کے لیے بہت سارا پیسا اور دیفنس ہیلپ بھیجی ہے ایسا ہی کچھ یوروپین یونین نے بھی کیا ہے لیکن ایران جو کی سپورٹ میں ہے فلسطین کے تو ایران کے ایکارڈنگ ہماس نے جو کیا وہ ایکٹ آف سیلف ڈیفنس ہے جو کی صحیح ہے جبکہ ایجپٹ نے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے یہ سیچویشن کو ٹھیک کرنے کی خود فلسطین کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ خود کو پروٹیک کرنا ان کا رائٹ ہے اور جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو فلسطین کی جو کاؤز ہے وہ اوویسلی ڈیزارف کرتی ہے سپورٹ کو لیکن آتنک وادیوں کو سمرتن دے کر بلکل بھی نہیں بھارت نے ہمیشہ سے فلسطین کے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو سپورٹ کیا ہے چاہے وہ پی ایم اندیرہ گاندی ہو راجیف گاندی منموہن سنگھ اٹل بیہاری واجپے یا نریندر موڈی جی واجپے جی نے تو یہ تک کہا تھا کہ اسرائیل کو ہر حال میں فلسطین کی زمین کو کھالی کرنا چاہیے اس کے ویدنائے ہیں بھارت کی اسرائیل اور وہاں کے وکٹمز کے ساتھ اور یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے موڈی جی کی کیونکہ حماس جو کر رہا ہے آج وہ پوری طرح سے انسانیت کے خلاف ہے آن پیپر آپ جتنے بھی صحیح ہوں لیکن وار میں جان عام لوگوں معصوموں اور انوسنٹ لوگوں کی ہی جاتی ہے بہت سی ایسی تصویریں اور ڈسٹربنگ ویڈیوز آئی ہیں سامنے جہاں آتنک وادیوں نے عورتوں اور سیویلینز کے ساتھ اس طرح برطاب کیا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا بھی نہیں جا سکتا یہ بہت ہی شرمناک بات ہے لوگوں کی کہ اس طرح کے آتنک وادیوں کو لوگ فریڈم فائٹرز کی طرح دیکھتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ فلسطین میں عام لوگوں کے ساتھ غلط ہوا ہے لیکن اسرائیل یا عام لوگوں کو مارنا ایسے آتنک کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا آج دنیا بھر سے الگ الگ رییکشنز آ رہے ہیں کچھ لوگ خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم کر دو اسرائیل کو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کو ختم کر دو ان لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دور رہ کر ایسی باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو اسے جھیل رہے ہیں جن کا سب کچھ ختم ہو گیا صرف ایک سیکنڈ میں چاہے وہ اسرائیل کا عام ناغ رکھو یا فلسطین کا ایسی سیچویشن میں مرتا صرف انسان اور انسانیت ہی ہے امید ہم سبھی کو یہی کرنی چاہیے کہ لانگ لاسٹنگ شانتی دیکھنے کو ملے ان ایریاز میں ہمیشہ کے لئے لیکن ابھی کی سیچویشن دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ میٹر ابھی اور لمبا چلے گا آپ کیا سوچتے ہیں دوستو اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میری ریسرچ اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار جائے ہیں